مہمان داری ہجاب امتیاز علی مجھے ایک مدت سے سمرت کے کھنڈر دیکھنے کا اشتیاق تھا اتفاق سے ایک دن باتوں باتوں میں میں نے اپنے شوق کا ذکر بوڑھے ڈاکٹر گار سے کیا وہ سنتے ہی بولے اتنا اشتیاق ہے تو بیٹی وہاں کی سیر کو جاتی کیوں نہیں تمہارے قیام کا انتظام میں کیے دیتا ہوں مادام ہمرا دلی خوشی سے تمہیں اپنا مہمان بنائیں گی کہو تو آج ہی انہیں خط لکھ دوں مادام ہمرا کون ہے میں نے سوال کیا بڑھے ڈاکٹر گار نے ان اسوار کی ڈبیا پتلون کی جیب سے نکالی اور اس پر انگلی مارتے ہوئے بولا تم مادام ہمرا کو نہیں جانتی روحی دو سال ہوئے یہ خاتون سمرت سے کوئی چالیس میل کے فاصلے پر کار کے حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئی تھی اتفاق کی بات اسی زمانے میں ہماری پارٹی شکار کی غرص سے نکلی ہوئی تھی خیمے قریب ہی لگے رات کا وقت تھا شہر دور تھا ایک میں ہی وہاں ڈاکٹر تھا اللہ نے وقت پر مجھے توفیق دی اور میں اس بچاری خاتون کو اپنے خیمے میں اٹھا لیا چوٹیں سخت آئی تھی مگر چار دن کی تیمارداری اور علاج نے خطرے سے باہر کر دیا اور میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ ان کا اسرار رہا کہ میں کچھ دن کو ان کے ہاں جاؤں اور ان کا مہمان رہوں مگر باوجود اس بچاری کے شدید اسرار کے میں ادھر اب تک نہ جا سکا نہ کھندروں کی سیر کے لیے وقت نکال سکا بیماروں کی خدمت سے جو وقت بچتا ہے وہ متعلقی نظر ہو جاتا ہے اب یہ موقع اچھا پیدا ہو گیا اپنے بجائے میں تمہیں بھیج دوں گا انہیں خوشی ہوگی تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی یہ سن کر میں بولی واقعی موقع تو اچھا ہے مگر ڈاکٹر اکیلی میں نہیں جاتی با خدا مجھے لطف نہ آئے گا تم بھی ساتھ چلو ڈاکٹر نے اپنے قدیم انداز میں صاف انکار کر دیا نہ بیٹی میرا جی نہیں چاہتا کون سوٹ کیس بھرے اور سفر کی زہمت اٹھائے جسوتی برامدے کے سرے پر بیٹھی میوہ کھا رہی تھی یہ سن کر وہیں سے بولی سوٹ کیس میں بھر دوں گی پیارے گاری آپ ضرور چلیں جسوتی بچپن سے بوڑھے ڈاکٹر گار کو گاری کہنے کی عادی ہے ڈاکٹر گار نے تھوڑی دیر کے غور کے بعد اپنی عادت کے مطابق ارادہ بدل ڈالا بولا تم لوگوں کی فرمائش ڈالتے ہوئے بھی طبیعت آزوردہ ہوتی ہے تو پھر جسوتی میرے سوٹ کیس تم کو بھرنے ہوں گے اور میری نسوار کی پڑیوں کی دیکھ بھال روحی تم کرو بوڑے ڈاکٹر کی اسی ایک گندی عادت سے مجھے نفرت ہے مجھے نسوار کو چھونے سے بھی گھناتی ہے مگر کیا کرتی اس وقت مطلب اپنا تھا ناچار وعدہ کر لیا کہ نسوار کی پڑیوں کا احتمام میں کر لوں گی ڈاکٹر گار نے اسی وقت مادام ہمرا کو خط لکھ دیا کہ ہفتے عشرے میں وہ ہم لوگوں سمیت وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس بعض ایسے اہم کیس آتے رہے کہ خط لکھنے کے پندرہ دن بعد ہم اپنا سفر شروع کر سکے اس روز میری محبوب ایک لوتی سہیلی جسوتی اور ڈاکٹر گار ہم تینوں ڈاکٹر کی چھوٹی سی سفری کار میں چل پڑے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کا کھانا کھا کر سفر شروع کیا گیا پروگرام یہ بنا کہ سمرت کے راستے میں رات مادام ہمرا کے ہاں بسر کر کے ان کی خوشی پوری کریں اور دوسری صبح سمرت کے کھنڈروں میں پہنچ جائیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ رات زندگی کی نہایت خوفناک راتوں میں سے ایک ہوگی مالک کی پناہ مئی کے مہینے کی تپتی ہوئی چاندنی رات تھی ہماری ننھی سی ہیمنٹ لے ویران سڑک پر کسی تیز رفتار کیلے کی طرح چلی جا رہی تھی نو بچ چکے تھے خیال تھا کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے تک ہم مادام ہمرا کے ہاں پہنچ جائیں گے سڑک پر کوئی رہگیر نہ تھا زرد چاند موسم گرمہ کے شفاف آسمان پر دمبخود تھا تار کے فلق بوس چھتری نمہ درفت رات کی فسونکاری سے مبہود کھڑے تھے جسوتی کار چلا رہی تھی میں اس کے پہلو میں بیٹھی ٹوفی کھا رہی تھی بڑھا ڈاکٹر بجھا ہوا سگار موں میں دبائے غنودگی کے عالم میں پچھلی سیٹ پر پڑا تھا غنودگی سے چوکتا تو مزے میں آ کر عمر خیام کی کوئی شوخ ربائی اپنی موٹی غیر شائرانہ آواز میں گا دیتا یہ اس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک عادت تھی دل فریب چاندنی تھی اور خوابناک سما دفتن جسوتی نے کار کھڑی کر دی کیوں کیا ہوا میں نے چوکلیٹ کا ایک ٹکڑا نگلتے ہوئے پوچھا وہ بولی کوئی خرابی روحی اور پھر سیٹ سے اتر کر انجن کھول کر دیکھنے لگی میں نے کہا ناممکن اچھا ٹھےرو میں دیکھتی ہوں یہ کہہ کر میں نے اپنا دستی بٹوا ڈاکٹر گار کی گود میں پھینک دیا اور خود انجن کو دیکھنے لگی آدھے گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ہم نے مایوس ہو کر ایک دوسرے کو تکا اب کیا ہوگا روحی جسوتی نے کھسیانے لہجے میں پوچھا اسی وقت تار کے دیو قد درفت پر تہذیب و تمدن سے نہ آشنا سہرائی اللو نے ایک وحشیانہ چیخ ماری بھلا جسوتی کے کان جو ستار کی موسیقی اور محبت کی شیرین سرگوشیوں کے عادی تھے اللو کی اس زیادتی کی تاب کب لاسکتے تھے وہ مارے خوف کے مجھ سے چمٹ گئی لیکن میں تو غیر ہموار زمینوں اور محاضری جیسے دشوار گزار پہاڑیوں کی سیاحت کی عادی ہوں اس کی بزدلی پر اس کو حمد دلائی اتنے میں بوڑھا ڈاکٹر گار حافظ کا ایک عشقیہ شیر پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پوچھنے لگا کیا ہم پہنچ گئے کچھ دیر بعد پریشانی کے عالم میں ہم تینوں کار سے نیچے اتر آئے اور سراسیمگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے رات زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی تھی چاند کی زرد روشنی میں رات کا کوئی پرند اپنے بڑے بڑے بازو پھیلائے کسی سم توڑتا تو ہم کسی راہگیر یا گاڑی بان کے دھوکے میں اسی سم تکنے لگتے بہت دیر بعد دور سے بغیر چھت کے دیہاتی وضا کی ایک مزہ کا انگیز گاڑی آتی ہوئی نظر آئی جسوتی نے اسے دیکھ کر غمگین لہجے میں کہا اگر ہم دیر میں پہنچے تو وہ سو چکی ہوں گی اس لیے اسی گاڑی میں چلے چلو گاڑی سڑک کے کنارے بے فکری سے چہل قدمی کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی ڈاکٹر گار نے دور سے آواز دی بڑے میاں ایوب محلے میں اشرت خانہ نامی کوٹھی تک ہمیں پہنچا دو گے گاڑی بان نے بغیر ہماری طرف دیکھے دے ہاتھیوں کے سے اکھڑ لہجے میں جواب دیا نہیں بارہ بچ گئے ہیں دیر ہو گئی ہے یہ بد تہذیب اور ٹکا سا جواب سن کر بہت ہی غصہ آیا ضبط کر کے میاں اور جسوتی اس کے پاس گئیں وہ ہمارے بیش قیمت ذرین لباس اور باوقار چہرے کو دیکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آیا یہ لو میں نے جاتے ہی چاندی کا ایک چمکدار سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولی اب ہمیں جلدی سے عشرت خانے تک پہنچا دو وہ مروب ہو گیا اور معدب لہجے میں بولا سوار ہو جائیے حضور دو گھنٹوں میں پہنچا دوں گا گاڑی کے پائیدان پر قدم رکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ گاڑی سر پر آ رہے گی اس لئے فوراً میں نے اس کی چھت تھام لی جسوتی نے اس کے پہیے کو مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی پر قدم رکھا غرص ہم تینوں چڑھ کر بیٹھ گئے اب گاڑی چلی جا رہی تھی آہستہ آہستہ جیسے کسی جانبلب مریض کا سانس چل رہا ہو چاند زرد پڑ گیا تھا ہواوں میں خوفناک سرسراہت پیدا ہو گئی تھی گوڑھا ڈاکٹر گار گاڑی کے ہچکولوں سے ناخش اور چڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا ہم دونوں گرمی سے نڈھال ہاتھوں میں خس کی ذرنی پنکھیاں لیے جن کی ڈنڈیاں خوشبودار سندل کی لکڑی کی تھی بار بار بیکلی سے پہلو بدل رہی تھی اللہ وہ گرم اور ویران چاندنی رات سانس آگ کے شولوں کی طرح ناک سے نکلتا تھا زبان سوکھے پتوں کی طرح خوشک تھی جسوتی رہ رہ کر اپنی پری کی وضا کی چھوٹی سی نکرے سراہی سے پانی انڈیل انڈیل کر پی رہی تھی مشرقی ممالک کی یہ وہی گرم رات تھی دنیا سے باہر نکل آتی ہیں دور سے ایک سفید شاندار عمارت نظر آنے لگی پھر یک لخت بوڑھا ڈاکٹر گار گاڑی بان پر اور میں جسوتی پر جا پڑی اور اس طرح ہماری مزقہ خیز گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ عشرت خانے کے شاندار پھاٹک میں مڑ گئی میں نے رونے کے لہجے میں کہا ایسی بھدی گاڑی میں اپنے میزبان کے سامنے جاتے ہوئے میں تو زمین میں گڑ جاؤں گی اس پر بوڑھے ڈاکٹر گار نے کہا مگر روحی اس میں شرم کی کیا بات ہے وہ کیا سمجھ نہ پائیں گی کہ مجبوری کو اس گاڑی میں سوار ہونا پڑا ہوگا جسوتی نے کہا نا نا جتنی جلدی ہو سکے اس کو واپس کر دو چاندنی کی سفید دھاریاں خوش کتے اور تنگ روشوں پر پڑی ہوئے تھیں ہماری گاڑی صدر دروازے پر جا کر لگ گئی ابھی پتہ نہیں جسوتی نے کہا کہ کون جانے مادام ہمرا یہاں ہیں یا نہیں ڈاکٹر کہنے لگا ہوں گی کیوں نہیں انہوں نے میرے خط کا جواب دیا تھا کہ میں دلی اشتیاغ سے آپ سب کی آمد کی منتظر رہوں گی ہم نے دروازہ کھٹ کھٹایا پہلے احتیاط سے آہستہ آہستہ پھر کچھ دیر بعد زور زور سے مکان کا تواف کیا نوکروں کو پکارا چوکی دار کو آوازیں دی غرص جتنی کوششوں ہو سکتی تھی کر لیں مگر زرد چاندنی میں سفید مربری محرابوں والا آلی شان محل ساکت کھڑا رہا وسی برامدوں میں لمبے لمبے ستونوں کا اکس چاندنی میں ترچھا پڑ رہا تھا چمینی کی بیل میں جھینگر اپنا نغمہ تنہائی علاپ رہا تھا جب مایوس ہو کر ہم لوگ زینے سے اترنے لگے تو اچانک اندر کسی کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دیا سلائی جلائی ہو ڈاکٹر گار نے چونک کر کہا پھیرو میرا خیال ہے کہ کوئی جاگ اٹھا ہم تینوں پھر زینے تیہ کر کے دروازے کے پاس اس امید میں جا کھڑے ہوئے کہ اب کھلتا ہے اور اب کھلتا ہے اندر سے کبھی کبھی کوئی خفیف سی آواز آ جاتی تھی پانچ منٹ اسی حالت میں گزر گئے ہم بند دروازے پر نظریں گاڑے کھڑے رہے آخر ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا یہ کیا بات ہے میں نے شیشوں میں سے اندر جھاکنے کی کوشش کی وہاں سوائے تاریکی کے کچھ نہ تھا ڈاکٹر بیزار ہو کر چلائیا ارے بھائی یہاں کوئی ہے بھی اس کے چلانے کا اثر یہ ہوا کہ اندر پھر کچھ گڑبڑی سی ہونے لگی دو لمحے بعد دروازہ یکایا کس زور سے کھلا کہ ہماری تو آنکھیں بند ہو گئیں اس کا کھلنا تھا کہ تیز و تند ہوا کا ایک سرد جھونکا اچانک ہمارے گرم چہروں سے یوں آ کر لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو میری تو آنکھیں بند ہو گئیں اور ساتھ ہی ہم تینوں کھڑے کھڑے کانپ سے گئے لیکن دروازے کے سامنے موجود کوئی نہ تھا ڈاکٹر گار حیران اور پریشان ہو کر بولا یہ دروازہ کھولا کس نے اندر کی ویران تاریکی میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی ڈاکٹر نے ایک قدم اندر رکھا تھا کہ جسوتی نے اسے روک دیا بیزار ہو کر ہم نے پھر باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا یک لخت پھر اندر کے کسی دروازے کے پٹ سے کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی سرد اور تند ہوا کا جھونکا ایک بار پھر ہم تک پہنچا دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی میں ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی جو بتدریج مومبتی میں تبدیل ہو گئی ہم نے نگاہ مومبتی سے ذرا اوپر اٹھائی تو 28-39 سالہ ایک حسین اور دلفریب خاتون نظر آئی جس نے نہایت سادہ اور سفید لمبے لمبے لرزان دامنوں کا لباس پہن رکھا تھا مومبتی اس کے ہاتھ میں تھی ڈاکٹر گار کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور سل جھکایا مزاج شریف مادام ہمرا یہ دونے لڑکیاں میری ہیں انہی کا ذکر میں نے ختمے کیا تھا خاتون ہمرا نے نہایت دلکش انداز میں ہماری طرف دیکھ کر خیر مقدم کے طور پر سل جھکایا پھر ایک لمحے بعد بغیر کوئی بات کیے انہوں نے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے بلایا اور روشنی دکھاتے ہوئے خود سامنے چلنے لگی ایک بل کھائے ہوئے ناگ کے پھن پر مومبتی چل رہی تھی ہوا سے ان کے لمبے لمبے دامن ان کے پیچھے دور دور تک لہرا رہے تھے چال ایسی تھی جیسے کوئی پری ہوا میں تیر رہی ہو سیاہ بال سفید ریشمی چادر کے نیچے ہوا کی شوخیوں سے لہرا رہے تھے چہرے پر ہوروں کسی مسکراہت تھی اسی وقت جسوتی نے سرگوشی کی روحی یہاں کیسی خنک ہوا چل رہی ہے باہر تو سڑکوں پر لو کی تکلیف دے لپٹوں سے ہمارے چہرے گرم ہو رہے تھے جسوتی کا فقرہ ختم ہوا ہی تھا کہ ہم ایک آلی شان محل میں پہنچے جہاں ایک سیاہ لمبی آلہ پالش شدہ چمکدار میز پر انواع اقسام کے پھل برگ نمہ نکرائی تشتوں میں سجے ہوئے تھے دل کی شکل کی ننی کٹوریوں میں شربت رکھا ہوا تھا میز کے اوپر چھت میں کمل کے پھولوں کی وضع کے فانوس آویزان تھے دروازوں پر ارغوانی رنگ کے ذرنی پردے لگے ہوئے تھے دیواروں پر کسی قدیم جنگ چین کے مناظر لٹک رہے تھے مادام ہمرا نے اپنی سامپ کی شکل کا شمادان میز پر رکھ دیا اور خود سرے والی میز پر بیٹھ گئیں لیکن ڈاکٹر گار نے کہا میری پیاری مادام رات کے دو بجے ایسی لذیذ میز سے یہ سنتے ہی مادام ہمرا بغیر کسی قسم کا کوئی لفظ مو سے نکالے اٹھ کھڑی ہوئیں کھانے کے لیے مطلق اسرار نہ کیا اپنا وہی ناک کی وضع کا شمادان اٹھا لیا اور مسکرا کر گردن کے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا ایک پور تکلف خوابگاہ میں جہاں مدھم روشنیوں کے نیچے نفیس اور رنگین ریشمی بستر بچھے ہوئے تھے لے گئیں یہاں پہنچ کر سر کے اشارے سے ہمیں شب بخیر کہا اور چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئی اسی طرح باہر چلی گئیں میں ایک کمزور دل کی وہمی عورت ہوں اپنی میزبان کی ان حرکات نے میرا خون خوش کر دیا تھا چنانچہ ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں نے ڈاکٹر گار کا ہاتھ تھام لیا اور بولی یہ بات کیوں نہیں کرتی گار بولا میں خود حیران ہوں نہ جانے کیا معاملہ ہے یہاں سے بھاگ چلو ڈاکٹر میں نے بیزار لہجے میں کہا جسوٹی بولی ان کی کیسی میٹھی شکل ہے پر کہیں گونگی تو نہیں ڈاکٹر گار نے کہا نہیں نہیں بیٹی وہ بہت باتونی ہے میں سوچتے ہوئے بولی باوجود ان کے حسن کے انہیں دیکھ کر مجھے دہشت سی محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر گار اپنے کمرے میں چلا گیا جسوٹی اور میں اس راز کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہوئی کوئی تین بجے کے قریب اپنی اپنی چار پائیوں پر لیٹ گئیں صبح کی عبادت کے وقت عادتاً میری آنکھ کھل گئی پروگرام کے مطابق آٹھ بجے ہمیں سمرت کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو جانا تھا اس لیے میں نے جسوٹی کو بھی جگہ دیا ہم دونوں نے نماز پڑھی صبح گرم اور خوشگوار تھی نماز کے بعد سامنے چمیلی کی بیلوں میں بیٹھ کر بہت دیر تک چائے کا انتظار کیا مگر جب مایوسی ہوئی تو میں ڈاکٹر گار کے کمرے میں گئی اور بولی ڈاکٹر ابھی تک سو رہے ہو وہ بولے چائے کے انتظار میں پڑا ہوں روحی چائے آ جائے تو اٹھوں ذریبوں نسوار کی ڈبیا پکڑا دینا شکریہ نو بج گئے اور کسی نے خبر نہ کی تو میں نے کہا چلیے ڈاکٹر ذرا باہر نکل کر دیکھیں چائے یا کوئی خادمہ کیوں نہیں آتی ڈاکٹر گار نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے ہم تینوں وسی برامدے سے گزر کر بڑے ہال میں آئے تمام دروازے بند تھے ہر طرف سناٹا اور ویرانی تھی بیش قیمت فرنیچر پر گرد تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوٹھی کئی روز سے بند پڑی ہے ہم نے ڈرتے ڈرتے کھنکھار کر آہٹ کر کے ایک ایک کمرے کو کھولا لیکن ہر کمرہ خالی تھا ہر کمرے کے سامان کی یہ حالت تھی جیسے برتا نہیں گیا سنگو کر رکھ دیا گیا ہے ساری کوٹھی دیکھ ڈالی اس میں کہیں کوئی متنفس نہ تھا ہمارے دلوں پر دہشت ایک بوجھ کی طرح بیٹھنے لگی پریشان ہو کر باہر باغ میں نکل آئے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ راتوں رات کیا ہو گیا نوکر کدھر ہیں مادام ہمرا کہاں غائب ہو گئیں دس بجنے آگئے ہم پریشانی کے عالم میں اس ویران گھر کے زینے پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں اتنے میں دیکھا کہ بوڑھا ملازم باغ سے ہو کر اندر آیا اور چپ چاپ ایک کمرے میں داخل ہو گیا پھر اس نے فرنیچر نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے روتا بھی جا رہا تھا ہم لوگ تیزی سے اس کی طرف گئے وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک سا گیا اور پھر حیران ہو کر ہو کر دیوانوں کی طرح ڈاکٹر کا مو تکنے لگا ڈاکٹر گارڈ نے پھر کہا ہم ان کے مہمان ہیں مادام ہمرا کہاں گئیں بوڑھے نے حیران ہو کر کہا مادام ہمرا آہ حضور بیگم صاحبہ کو تو ساپ نے ڈس لیا ان کے انتقال کو آج پورے دس دن ہو گئے آج گھر کا سامان نیلام ہونے والا ہے یہ سنتے ہی میں نے جسم میں ایک پھرائری سی محسوس کی رات کا وہ پورسرار سرد ہوا کا جھونکا پھر ایک دفعہ مجھے قریب محسوس ہونے لگا اور میں بید مجنو کی طرح کاپنے لگی اس کے بعد مجھے مطلق یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا ساقی کراچی جبلی نمبر سن انیس سو پچپن صفحہ چار سو تیتیس